ناظرین ہمارے ساتھ ہیں بابر نیازی جعوید نیازی ہم یادے بھی دھورا رہے ہیں تفیل نیازی صاحب کی اور جو گانے کا حق ہوتا ہے جو گانے کی ریاضت ہوتی ہے جو کس طرح ہوتی ہے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آج گفتگو میں نہ صرف یہ کہ ہم صرف ذکر کریں بلکہ آپ کو سنائی اور دکھائی جائے تو کیا زبردست بات ہے اچھا میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آپ نے زندگی میں بہت سارے چھوٹے موٹے درودر کام کیے اور آدمی کرتا ہے ظاہر بات ہے اپنا نظام چلانے لیکن اس کام کو آپ نے ایسے پکڑے رکھا اس پہ کبھی گرفت میں نے لوز نہیں دیکھا یہ حوصلہ کیسے ہوا بڑے بڑے لوگ حمد ہار جاتے ڈھر جاتے مصہ کر جاتے اچھا ہم اپنے والد کی ہی زندگی میں ہم پروریام تو کنے شروع کر دیتھا ہم نے ایک پروریام 89 میں میں مائیہ بہت دیتا ہوتا تھا بلکہ میڈل موچوں صاحبہ آئیں گے اچھا 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 پروریام تو ہم ہمارے شروع ہو گئے تھے اببہ کو کچھ لوگ ان کے محبت کرنے والے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا رات پروریام تھا جی وہ ماشاءاللہ جاوید بہت اچھا گئے بڑا مزا ہے بہت اچھا گا رہے تھے تو ایسے خوش نہیں ہوتے تھے میں بھی اندر سے ہوتے ہوں اندر سے ہوتے ہوں اچھا یا دعا کرو کتے گاؤن لگ پہنڈ ہوئی میں اتخواہش کرو گی کتے گاؤن کتے انہوں نے گانا آجوے اچھا یہ ان کا ایک اللہ میں بھی ان کی یاد آگی تو یہ ان کی ایک میری امہ کو کہا کرتے تھے کبھی کبھی کہ بھئی وہ آج یہ کچھ بندیں ملے سی امہ بتاتی تھی نا تو ابا تو آج دبڑی تعریف کر رہے تھے خوش تھے کوئی کہنے سی تے ابو کہہ رہے سی کہ کچھ بندیں ملے سی تے کہنے سی بڑا سونا گائے جوید بہا پر پھر تیرے منڈے سنے لوکی کہنے لگ گئے نے چنگا گاؤن دے نہیں اچھا دعا کر اچھا گاؤن لاپن کی دری تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں با خدا میں یہ اس لئے نہیں کہ آہ 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 جے بے کہا میں اندر دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم کچھ نہیں نظر آتا پھر یہ ہی ہے کہ یہ دعا ہے اس فقیر کی وہ فقیر لوگ تھے بڑے درویش آدمی تھے یہ ان کی دعا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ان کی دعا چل رہی ہے نا بس ان کی دعا ہے ان کی دعا ہے ساری کیا بات ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ ایکسپین نہیں کر سکتے ایک جگہ پہ میں نے بھلکہ کہا بھی تھا انٹرویو میں شاید آپ نہیں کہیں سنا ہو پتہ نہیں ہم چینل تھا یا جی ہم چینل پہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا جو گھانا ہے جی جی بڑا اثر رکھتا ہے گھانا یہ جو بھی اس نے بھی ایسے سوال کیا کہ آپ دونوں جب گھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک کا جنبل نہیں ہوتا دونوں کا بڑے ایک دوسرے سے محبت سے آپ گھاتے ایک دوسرے سے بھی سنتے ہیں اور کتنا ریاست کرتے ہیں تو سچی بات آج بھی پھر میں کہنے جا رہا ہوں خانہ میں خورم صاحب خورم صحیح صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ گوئیہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ریاضیہ گوئیہ ریاض کر کے گوئیہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں دعائیہ گوئیہ ہم ریاضیہ نہیں ہم دعائیہ گوئیہ ہیں ریاض اس کو کہلیں اس کو ہمارا پیشن کہلیں اس کو کچھ بھی کہلیں کہ گھاتے ہیں تو بعض اوقات چھے چھے گھنٹے کھانا شروع ہے آٹھ آٹھ گھنٹے گاتے ہیں نہیں دل کرتا تو دو دو تین تین ہارمونیم کا آدمی لگاتے ہیں اور جب بیٹھ جائیں کبھی دل کر رہا ہو گانے کو تو پھر کتنے کتے گھنٹوں گا جاتے ہیں بے حساب بے شمار تو اس کو ریاض کہلیں آپ یا جنون کہلیں یا عشق کہلیں یا محبت جو بھی آپ اس کو رام دے دیں لیکن ہم دعائیہ گوئیہ ہیں ہم دعا کے ساتھ گا جاتے ہیں دعائیں تو لی اس میں تو کوئی شمائی نہیں ہے مہدی صاحب اللہ تعالیٰ ان لوگ کروٹ کروٹ جنتیں نصیب کریں ہم نے ان کی بڑی خدمتیں کی میں ایک دن یہاں بیٹھے دونوں اپا اور مہدی صاحب ہارمون کھلے ہیں تو دونوں آپس میں کچھ کر رہے ہیں تو میں باہت سے آیا کیونکہ سٹارڈ میں میں ایکٹنگ بھی شروع کی تھی وہ آخر تک میں کرتا ہوں آج کھل بھی کرتا ہوں تو میں باعث سے آیا تو اندر میں ایک ایک ایکٹر بھی بستا تھا دیکھنے میں بڑا مزداد لگتا تھا خوبصور بھی لگتا تھا میں آیا تو یہاں کی چک کر کے بیٹھ گیا تو وہ گا رہے تھے مثلا کچھ بھی جو بھی گا رہے تھے کچھ بھی گناتے ہوئے آپ یہی اچھا تو یہ یاد کرنے کے لئے آہا 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 آہ آہا 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 پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہار ہمار جانے ہے ہار ہمار اچھا بار کیفو ہم تو کر رہے ہیں ہار ہمار بھوٹا ہمارے بہر سے بہر سے بہر سے آیا تو گانہ بڑک ہی دونوں کا جناب ہے بہت ہماری تو گہتے گہتے من جانے ہے تو پیگدان پڑھا تھا پاائن ذہن پھک رہے ثلاث تو میرا بھی نظر پڑھی جا کنن پیگدان پر گانہ میں بھی مہتر جمع تھی وہ جان نہیں کر رہا تھے وہ نظر پڑھا فڈا میں نے چھپ کر کے اسے تو میں جا کے اس کو صاف کر کے بلکل چمکا کے خوش کر کے برس دیا تو گاتے کا تو نے اسی دیکھا تو جوان یہ تو نے کیا ہے تو میں نے کہا جنہا آپ گھائی ہے جنہا جنہا آپ گھائیں ہاں گاؤں میں تو صحیح لیکن یہ تو نے کیا میں نے کہا جی آپ آپ گھائی ہے آپ گھائی ہے کہ میں نے چلے گا کوئی نے کہا جنہا کر دیتا ہے کہ چل وہ دیکھتے ہیں تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ کہ وہ کہاں لڑکے کہاں جو کام کرتے ہیں میں نے کہا ان کا کام نہیں تھا چاچا جی آپ چلے نا یہ ہمارا کام ہے ان کا کام تھوڑی ہے آپ لوگوں کی یہ چیزیں یہ ہمارا کام تھا تو پتہ نہیں کیا رب جب راضی ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پر نواز تک کسی وسیلہ بناتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے بالکل ایسے ہی تو خان صاحب نے ایسے کر کے دیکھ کے مجھ دیکھ کر رہے ہیں اچھا بابر تو بڑے بھاگ لے گئے کہ جیتے رہو خوش رہو دو تین دو رہو سلامت علیہ خواب استاد سلامت علیہ خواب کیا لوگ ہوئے ہیں بڑے ہم نے دعائیں لی ہیں ہم نے خدمتیں ہم نے کبھی دل میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہم تفیل نے ایسے کی بیٹے ہیں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے اببہ کے یار دوست ہیں اور بڑے لوگ ہیں یہ تو ان کی خدمتیں بہت کی ہم نے مطلب کیفیت کی گائی کی ہے اسی لئے تو آپ نے بس کیفیت کی گائی کی یہ وہ دعا ہے جس ساری میاں شاوکت صاحب طبلہ نواز کیا بات ہے یہ دیکھ رہا ہوں بابر نیازی بیٹا میری ڈالس فرن بیٹن کی تو ان کی خاص سیکس ٹائل ہوتا ہے بابر ایسے کہ تو پورا نام لیتے تھے بابر نیازی بیٹا ہم سے بڑی محبت ہے یار ہمیں کدھر ہم ترے جائیں گے بابر بھائی جاوید بھائی اب اتنی رچاؤ رسیلہ پن اتنی ذرخیزی رہی اور ایک سے ایک گھرانہ بھی تھا ہے اب ایسا لگتا ہے سہولتیں بڑھ گئی ہیں مہنتانہ معافضہ بھی جن کو ملتا بہت ہی مل جاتا ہے نام نہیں لوں گا بہت بڑے گوئیے آج کے لیکن انہوں نے جو بیس سال اپنے استاد کے ساتھ پچیس سال لگا کے سیکھا وہ میڈیم ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے اور ادھر ادھر کر کے بس وہ بڑا نام بن گئے وہ خوش رہے لیکن ڈیلیور نہیں ہو پایا تو یہ کیسے ہوگا آگے منظر خالی لگ رہا ہے خورم بھائی صرف انکار کا ہی قصور نہیں ہے اس میں جو میوزک کو پرموٹ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں میوزک ہے یہ میں ان کو ضرور کہوں گا کہ وہ دھیان کریں کیونکہ دھیان نہیں کریں گے میوزک تو ختم ہوتا جا رہا ہے جسے میوزک کہتے ہیں وہ اگر ہم اس کی نیکی داعش نہیں کریں گے اس کا دھیان نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے دم توڑ دے گا پھر یہی میوزک رہ جے گا جو ہو رہا ہے مافی کے ساتھ جو میوزک کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے میڈیا کو بھی خیال کریں میڈیا بھی نہیں کر رہا پرووٹرز بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کام جو ہے ان کو ہم نے زندہ رکھنا ہے آگے آنے والے بچوں تاک ہم نے دلیور کرنا ہے سرکاری ڈارے کام کر رہے ہیں? کام تو سارے ہی کر رہے ہیں لیکن جس طرح کرنا چاہنا چاہنا نہیں ہو رہا کام تو سارے ہی بہت کر رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھئے مثال کے طور پر جو سرکاری ڈارے ہیں ان کو کمیشل نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ان کو اپنا جو برثا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس میں بندے آئیں گے ہم اس کو بلاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مارا ہے ہی نہیں موسیق ناظرین آپ سن رہے ہیں کیسی 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 تلسم ہے ان کی موسیقی میں اور اس کا اثر آپ آگے تک دیکھ سکتے ہیں بابر اور جعوید بھائی کی آوازوں میں اور ان کی دھنوں میں ان کے لہجے میں ان کے مزاج میں آپ یقین کریں آپ آواز جب کرتے ہیں تو یہ ریاضت مانجتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے تو کیا بات ہے جی بہت امدہ گفتگو ہو رہی ناظرین ابھی ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین گفتگو ہو رہی ہے بابر نیازی جعوید نیازی بھائی سے وہ جنات والی بات ذرا ہو جائے وہ میں نے سنا واقعہ والد صاحب کا آپ کا کہ ان کو دعوت نام آیا ملتان سے آگے تھل کا علاقہ ہے تو پروگرام بک ہو گیا بقاعدہ پروسس سے ہوا بککیں کو یہ سمجھ ہوا تو انہوں نے ایڈریس دیا کہ فلانس سٹیشن پہ آئیے گیا تو آپ جب سٹیشن سے باہر آئیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت نظر آئے گا آپ نے وہاں بس پہنچ تو یہ پوری ٹیم چلیں گے تو واقعہ وہاں بورڈ کا درخت تھا تو پہنچ گیا وہاں تو وہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ نہ آتا جنہوں نے بک کے تھا وہ بھی آگے ہیں وہاں جنہوں نے بک کے تھا وہ بھی آگے ہیں بچے بڑا آگے ہیں بس آرے بندے آرے ہیں شامعہ نے لگنے شروع ہو گیا ہماری نالے میں بکشاہتے ہیں یہ پورا جناب ساتھ کیا یہی پروگرام ہو گیا پروگرام بھی شروع ہو گیا اور ایکچوال وہ پروگرام ہوا پروگرام ہوا لوگ بیٹھے سننے اور پھر انہوں نے کہا کہ سادھا پینڈ تے نالی ہے اگر کسی اوٹھے چلنا ہے اوٹھے چلنا ہے تو آرام اتھے کرنا ہے کہ سادھے بندے تو اڑھے کول ہیں سارے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا رگستار اب یہ سارے وہیں سو گئے انہیں کالینز کے اوپر جاتے ہیں سارے سو گئے صبح کو ایک مزیشن کی آنکھ ہو لی تو اس نے کیا دیکھا کہ میں ریت پر نیچے نہ دری نہ کچھ کالین نہ کچھ ریت کے اوپر لیٹا ہو اس نے ایسے کر کے سب کو دیکھا سب ریت پر لیٹے ہوئے نہ کچھ نیچے کالین نہ کچھ شامل نہ کچھ وہ بڑے اعتمام سے سوئے تھے تو اگر وہ گھبرا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کالینہ تا ستے ہیں شامل نہ لگے اس نے کہا ٹھیک ہے ایک واقع ہے دو تین بار ہوئے ایک واقع ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نے اسے یہ خمال ہپری ارف اسہ آلار چھین ہاں کپ نش víخ اچھت یہ اور ٹھیک ہے weather متوسطی انگیون تھی اچھا امان اسین تو وہ اس کرتی تھی اور خلیل احمد صاحب کمپوزر تھی ہم اپنے کلم کی جنبش سے سوتوں کو جگاتے جائیں گے یہ اپنا کلم ہے اپنا در یہ اپنا کلم ہے اپنا در ہم اپنے کلم کلم کی جنبش سے سوتوں کو جگاتے جائیں گے باہ باہ چھئیے آپ پہلی بار بچوں کی پرفورمس ایک ویگلی پروگرام تھا کرتے تو اس میں ہم اور ہمیں اس میں آسر مزد صاحب ٹافیاں ہوتی تھے کینڈیز انہوں نے نینا اس کی بنی ہوتی تھی پیکنگ بنیتی تو وہ ہمیں پروگرام کے بعد ہمیں وہ دینی تو ہم نے وہ لے کے بہت خوش ہونا جی اس پر پیمنٹ ہوتی تھی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ جنات کا ایک واقعہ اور سنا رہے تھے نہیں وہاں وہ 64 میں اببہ نے وہ جو گلے میں پینا ہوا نا تاویز تھا جی تاویز تھا وہ بڑا سا ڈھولنا سے کہتے ہیں پنجابی وہ بھی ایک جن ملا تھا جن تھے انہوں نے سنا تھا تو انہوں نے دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہم بغداد سے میں ہوں تو آپ کو سننے کیلئے تو بے فلم بیٹھے تھے تو بلکل آکر سنا انہوں نے اتار کے دیا تو پھر اس نے سیڈ پہ جا اس نے کہا تو بہر جی کہ براہنا میں بلکل بڑا دیوانہ تو انہوں نے سنن کے خوش ہونا تو کدی بھی میری ضرورت ہو ایک محسوس کرو کہ ان تسی رکھ کے باسمن یاد کرنے سننے آجا کرنے وہ ان کے گلے میں کافی درسہ پڑھا رہا تو پھر کچھ ان کے جو پارٹنر تھے ساتھی لوگ دوست انہوں نے کہتا فیہو جی تسی کڑے چکر جی پہا گئے ہیں تسی اپنے بچے بیٹھے ہو وہ کدھرے آجا نچانک وہ دل کرتا ہے میران واسطے اور اللہ واسطے وہ آر فرکار آتی ہے وہ گھبرا کے اتارے راوی میں جا کے اس کو بہت آرڈسٹوں ہو جاتے لیکن یہ تو پتہ اللہ کے فقیر آدمی تھے تو آپ جو کمپوزیشن بناتے ہیں تو شاعری میں کس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور کس طرح کے راگ راگ کا انتہاب کیسے کرتے ہیں راگوں کا دیکھیں راگ تو سارے ہی مزدار ہوتے ہیں وہ کرنا چاہیے لیکن اببہ نے کافی سارے چیزیں ایسی بنائی جیسے وہ کہتے تھا مزدار ہوتے ہیں مزدار ہوتے ہیں چیزیں مزدار ہوتے ہیں لگیاں جباب نہ دے گیاں لگیاں جباب نہ دے گیاں جڑ سولی تیبے لگیاں لگیاں جباب نہ دے لگیاں جباب نہ دے گاں جڑیزا ذری مدد دымاں بھائید آگر ویسی یہ لکار لگنے سے ایک راگر نکلتا ہے بیسی یہ گورکلیانی ہے نیداماریسا جو بھی ہے تو اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے یہ نہیں میں کہتا کہ لوگوں کو یاد نہیں ہوں گی لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں انٹرڈیوز کروئے ہیں کہ یہ بھی چیزیں پڑھیں ہیں یہ بھی چیزیں پڑھیں ہیں اس میں کرنا چاہیے کام جیسے دور جا کے سجدہ میں نے کہا تھا اب لوگ اس کو کہتے ہیں جی ایمن بہت اچھا نیازی صاحب نے اس میں نیازی صاحب نے ایسا دھیوت لگا دیا کومل دھیوت تو دیکھیں کیا بیٹا رہا ہے بھائی وہ بیٹا رہا ہے اس کا ایساہی انٹرہ بھی یاد ہے اس کا بھی ایساہی انٹرہ ہے تو چیزیں ہمیں دیں گئیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں بنایا تھا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنا اچھا کام وہ کر گئے کہ کبھی کبھی وہ شاید حرصد کے مارے اس کو کچھ در ادھر کا نام دے کے لوگ تسلی دیتے ہیں شاید اپنے آپ کو جوہ چیزیں بیگے جیدی خاتف عمی صان تکھیا دا جوہ چیزیں بیگے جیدی خاتف عمی صان تکھیا دا موسیقی 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 کیا ہے تیری خوشی ہے مقابل میری خوشی کیا ہے جو تیرا ہے بابر بھائی جعوید بھائی گفتگو تو آپ کے ساتھ ایسی ہو رہی ہے کہ کئی گھنٹے میں چاہتا ہوں کہ بات ہوتی رہے لیکن وہ چونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے تو اب ہم اجازت لینے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی فرمائش بھی کروں گا سوال یہ ہے کہ اب جو نئے نئی نسل کے بچے سیکھنا چاہتے ہیں اگر اسلام آباد میں ہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں اور آن لائن اگر آپ سکھاتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہے تو یعنی آپ کے گھرانے کی لیگسی کو ایڈاپٹ کرنا چاہے وہ بتائیے آپ نے آپ کے اوفیشل پیجز وغیرہ سوشل میڈیا پہ بنے ہیں یا یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل تو ہمارا ہے جاوید نیازی بابر نیازی کے نام سے آپ اسے بھی لکھیں گے تو اس میں بڑی چیزیں ہیں اس میں میرے والد کی بہت نیاب قسم کی ریکارڈنگز جو کافی ساری لوگوں تک اوپن گانا جو تھا چھے ہم اس میں سے کچھ چیزیں لے کے پلے بھی کرنا چاہیں گے ایک ریکارڈنگ ملی ہے اببہ اور مہری صاحب کٹھے مالیا گا رہے ہیں ایک گھر کی گے ٹوگیتھر میں تھی تو مہری صاحب گا رہے ہیں تو مہری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈ پہ آکے کوئی تار سرنگیاں دی کہہ رہنے ہیں مہری صاحب گا رہے ہیں مہری صاحب گا رہے ہیں آئے ہیں اب میہری صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا ان کا بھی دل چاہا اچھا وہ اپنے انضاز سے شرنگ لے پتہ ہیں دو سو قسم کی شرنگ لے صاحب گا رہے ہیں دونوں نے اچھا خوی کار سر کی آدیں ہوئے 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 خوی کار سر کی آدیں بہت سے چینل پر سنیں کہ بڑا مزیدار چلیں چینل کو فالو کر لیں دیکھنے والے ہمارے اور کوئی مشورہ سیکھنے والوں کو دینا چاہیں کیونکہ نئے بچوں میں اب میں نے دیکھا کلاسیکی کی طرف رغبت ہو رہی ہے خورم بھائی بچے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی میوزک یہ تو آپ کو بتا ہے کہ ٹائم مانگتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی ایسی چیز بتا دیں ہم جلدی سے اس کو کر کے جلدی سے کچھ نکش کریں ملک کوئی ٹیبلیٹ دے دیں وہ کھا لیں اور سپرسٹار بڑھیں ملک کوئی ٹائبلیٹ دے دیں وہ کھا لیں اور سپرسٹار بڑھیں اب استادوں کا جاویز اچھی بات کہتے ہیں کہ کمپیوٹری استاد ہو گیا ہے ہر بندہ کہتا ہے جی بے ہنری عام ہوئی سوفٹوئر لگا دو اور کر لو بس یہی ہے جی میوزک مجھے بھی گانا آتا ہے اب لوگوں سیکھنے کا شوق جو ہے نا وہ کم ہے مجھے لگتا ہے اچھا ایسا نہیں کہ استاد ذات جو ہیں وہ سکھانا نہیں چاہتا تو چاہ رہے بھی چاہ رہے بلکل کوئی آیت جس کے اندر پکریز ہو سیکھنے پکریز ہو آگ ہو لگیوی تپیش ہو کہ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں ہندت شدت ہو ہم تو دینے چاہ رہے ہیں نیازی صاحب کہتے تھے کہ لوہے کے چنے ہیں بڑی مشکل چپائے جاتے ہیں بے شک بے شک تو یہ جب تک بندہ ڈنڈ بیٹھ کے نہیں لگا تھا تو پہلوان تھوڑی کہلائے گا ہائے 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 کیا بات ہے جو بغیر ڈنڈ بیٹھ کے نام ہو جاتے ہیں وہ ہفتہ دس دن ہوتے ہیں جی 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 اور یہ مہدی صاحب اسلامت خانہ فتیلی امانت علی خانہ روشنرہ بیگم صاحب ابھی تک نام لوگ یار کر کے روتے ہیں صحیح بات کیونکہ انہیں ڈنڈ بیٹھ کے لگائی ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور میرا تو سچ مانئے کوئی موڈ نہیں ہے پروگرام ختم کرنے کا لیکن کرنا ہے نہیں انشاءاللہ کراچی آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایک جی لازمی آپ کے سیٹ پہ بھی بات کریں گے لازمی لازمی اور ہمارا سیٹ اس لیے دلچسپ ہے کہ ہم وہیں چائے بنواتے ہیں نہیں چائے تو ہم یہاں بھی پیئیں گے نہیں وہ تو پیئیں گے لیکن ہمارے ہی طرف سے جو چاہے آپ کو اسی وقت تیار کر کے پلائی جائے گفتگو کے دوران یعنی ایسا انتظام کیا بابر بھائی جاویز بھائی بہت شکریہ آپ کا اتنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا تفیل صاحب کی یادیں تازہ کی بہت مزا آیا اس کے لیے شکریہ کا لفظ بڑا چھوٹا ہے لیکن میں شکریہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا بات ہے بہت اور میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت لینا چاہوں گا آپ سے بھی اور زندگی کے کسی موڑ پر مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کراچی آئیں اور ہم آپ کو اپنے سیٹ پر بھی آپ سے گفتگو کریں اور اب چائے پلائیں جو وہاں تیار ہو گیا وہ بڑی میری خواہش رہے گی اور ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی سچا سر کیا ہوتا ہے اور ایک ذرخیز لہجہ کیا ہوتا ہے اور تربیت کو لے کر چلنا لیگسی کو لے کر چلنا کیا ہوتا ہے یہ اس گفتگو میں آپ نے دیکھا اور جس طرح ہم نے اس گفتگو کی شروعات کی تھی اسی حصہ دوم میں اب مجھے آپ سے اجازت چاہیے ہوگی اس امید کے ساتھ کہ اس گفتگو سے آپ نے لطف اٹھایا ہوگا اب میں بیچ میں سے ہٹوں گا اور ہم اسی پروٹوکول کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے اور تفیل نیازی صاحب کا مشہور زمانہ کمپوزیشن چڑیاں رچمبہ جو کلام تھا وہ آپ دونوں کی زبانی ہم یہاں سمات کریں گے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ میں چاہنا چاہوں گا آپ نے سننے والا کو کہ ہمیں جابید بابر سمجھ کے سننے گا آئے 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 کیا بات ہے واہ خدا کانی موسیقی 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 موسیقی